بہارت سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے راوی میں پانی کی سطح کس حد تک بلند ہو چکی ہے دریائے راوی کی تیز رفتاری کے بعد کون سے اضافی حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس بات کا کتنا خطرہ ہے کہ دریائے راوی کا پانی لاہور کی سڑکوں تک آ سکتا ہے جانئے انچارج سیول ڈیفنس آفیسر سے پھر کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ سے کچھ ماہ پہلے یا کچھ دن پہلے دریائے راوی کا لیول کیا تھا اور ابھی یہ لیول کتنا اوپر تک آ گیا دیکھیں جی پہلے تو نالوں کا پانی تھا ابھی جو پانی ہے بارشوں کا کوئی پانی ہے کوئی انڈیا نے یہ کہا ہے کہ مقصد انڈیا پانی چھوڑ رہا ہے تو پانی تھوڑا بہتر جو بڑھ رہا ہے ابھی تو پانی بڑھ رہا ہے ابھی یہ تیس پہنٹیس پانی چل رہا ہے تو تیس پہنٹیس ہزار پانی چل رہا ہے ابھی تو دیکھیں پانی بڑھ رہا ہے پانی کم نہیں ہو رہا پانی بڑھ رہا ہے تو دیکھیں اگر انڈیا بھی پانی چھوڑتا ہے تو ظاہر سلاب کا تو پھر ظاہر یہ خرچہ تو جو ظاہر سلاب آ رہا ہے اب پانی کا جو روانگی دیکھ سکیں اگر ہمارے کیمرمنٹ دکھا رہے ہو تو پانی کی جو رفتار ہے اسٹم بہت تیز ہے عموماً اسٹنی تیز رفتار نہیں ہوتی اور کناروں پہ جو سڑک ہوتی ہے یہاں جو میدان ہے اس کے برابر برابر ٹچ کرنے لگ گیا پانی دیکھیں ابھی تو پانی دریا کے اندر یہ پانی دریا پہ ابھی جو ہے یہ خانہ پر دوست جو لوگ تھے جگیوں والے انہیں جگییں خالی کرا لی گئی ہیں ان کو سڑکوں کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے لہور ڈی سی اور لہور کمیشنل کی جانب پہ یہاں پہ انہیں جو مقصد آڈر تھے انہوں کو خالی کرا لیا گیا ہے ابھی میکمہ سیول ڈیفنس اور ریسکیو شانہ پہ شانہ کھڑے ہیں ہر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں تیار یہاں کیا کیا جاری ہیں آپریشنل کے لیے کیا 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 جاری ہے مطلب ڈیلی کی جو روٹین ہے کیا چل رہی ہے میکمہ سیول فینس جو ہے یہ ہر ٹیم یہ میکمہ سیول فینس کی جو ٹیم ہے یہ ہر ٹیم تیارے ٹھاسی میں بھی ان لوگوں نے لوگوں کی جانے بچائی تھی جب ٹھاسی کا سلابہ تو اس وقت ساڑے پانچ لاکھ ہزار کیوسک پانی تھا ابھی تو کوئی ایسا پانی اتنا نہیں ہے تو لیکن میکمہ سیول فینس شانہ پہ شانہ کھڑا ہے تو انشاءاللہ ہر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے میکمہ سیول فینس اور ریسکیو ہر حالات کا یہاں پہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے کسی ٹیم اگر پانی آ بھی جاتا تو یہ ٹیمیں جو مقصد گاؤں ہیں یہ دریاء کی جانب پیچھے طرف یہاں گاؤں ہیں یہ بھی خالی کرا لیے جائیں گے ہمارے پاس ایسی ایک چیز ہے اسے سارنگ میں ہم لوگ بولتے ہیں لیکن جیسے وہ چلتا ہے پنڈوں کو پنڈ سنتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے دیکھیں جی ڈیلی پہ یہاں پہ گوتا خور پریکسٹ مکسن کے یہ پریکسٹ تو ہمارے تو پریکسٹ ہی پریکسٹ ہے نا ہم تو ہر چپیس گھنٹے یہاں پہ موجود ہیں سیولڈ فینڈ یہ دیکھیں یہ راوی جو بریج آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بریج ہے یہاں سے لوگوں چھلانگیں لگاتے ہیں کسی کو نوکری نہیں مر رہی کسی کی پسند کی شادی نہیں ہو رہی آئی دن میں سیولڈ فینڈ جو یہ کام کر رہا ہے تو گویا یہی بات ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے یہی ہے دریائے راوی کے بارے میں بتائیں اس کی گہرائی کتنی ہے اور اس وقت جو دریائے راوی کی چڑھائی لمبائی آورال کیا ہے ہم میں اتنی ٹریننگ ہے میں باہر سے ابھی یہ بورٹ کے اندر بیٹھا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں یہاں پہ کتنا پانی ہے یہاں پہ کتنا پانی ہے ہمیں اسی چیز کی ٹریننگ ہے ہر چیز کی ٹھیک ہے میرے پاس ایسے جوان ہے یہ اگر پانی کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں نیچے سے مٹی لے کے سٹھ فٹ کی گہرائی سے مٹی لے کے میرے جوان جو ہے یہاں سے آ سکتے ہیں لیکن وہ پانی کے اوپر ایسے لیٹ جائیں گے جیسے ایک انسان بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے سر بتائیں آپ کی جو گوتا خور یہاں پر مجود ہیں ان کی ٹریننگ کیسی ہے اور ڈیلی کی ایکسرسائز کیا کر رہے ہیں ڈیلی ایکسرسائز ساڑھی ہر وقت یہ ایکسرسائز ہے لیکن ساڑھا ایک جوان پانچ بندے پانی جی پھار سکتا ہے بغیر کسی جیکٹ تو بغیر کسی چیز تو پانچ بندے نو فاصلہ باہر لے کے جا سکتا ہے جی تو یہ بتائیں کہ کتنی دیر تک یہ پانی میسر جیسے اگر پانی کا ہم سفر کرے نا یقین مانے کسی وقت ہم ایڈ بولو کوئی اگر جانا ہے تو یہاں پانی کے اندر اوپر لیڑ کے یا تیر کے چلے جاتے ہیں یہاں سے ہم فیصلہ بات تک جا سکتے ہیں لیڑ کے پانی کے اوپر یہ بتائیں دریائے راوی کی جو اس وقت صورتحالہ ہم دیکھ رہے پانی کا لیول اوپر آتا جا رہا ہے کتنی کشتیاں یہاں پر ایکسٹرم گائیں گے سٹاف کتنا یہاں پر آیا ہے ریسکیو کا سیول دیفنس کا جاملہ ہے اور ڈیوٹی یہ کس طرح دے رہے ہیں کتنے کتنے گھنٹے ہیں آپ پر ڈیوٹی دے رہے ہیں اور نظر کیا رکھی ہوئی ہے کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی اگر یہ اگر ریسکیو ہے تو یہ ریسکیو کوئی اکثر شفٹیں چینج ہوتی ہیں تو یہ مقصد کہ میکمہ سیول دیفنس ہے جو یہ چبیس گینٹے ہی ڈیوٹی کر رہا ہے ہر ٹیم یہ دریائے کی کنڈی کے اوپر موجود ہے دفتر بلکل دریائے کی کنڈی کے اوپر سیول دیفنس کا موجود ہے یہ چبیس گینٹے یہاں پر ہی ہیں اور انہیں ہر چیز کی طلاح ملتی رہتی ہے کہ پانی آ رہا ہے کہاں سے پانی سٹارڈ ہوا کہاں سے نکر رہا ہے اور پانی کب تک پہنچ رہا ہے یہ میں سب معلومات کا پتہ چلتا رہتا ہے سر یہ جو بریج ہے اس کے اوپر اکثر نشان لگا جاتے ہیں کہ پانی کا لیول چیک کرنے کے لیے اس پر کوئی نشان نہیں کی گئی اور پہلے اگر بریج کو دیکھا جائے تو یہ بریج کتنے بارے سے آپ کتنے ڈوب گئے ہیں دریا کے پانی میں مقصد کہ یہ جو ابھی پلر ہیں یہ پانی کے اندر اگر ڈوب بھی جائیں اتنا پانی بھی ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی تو جو پیچھے مقصد کے وہ لگی ہوئی ہے گیج لگی ہوئی ہے ابھی گیج سے پانی کافی نیچے ابھی تو پانی اتنا نہیں ہے تو پانی نارمل گزر رہا ہے تیس پینتیس ہزار کیوز سے کبھی تو گزر رہا ہے اتنا پانی نہیں ہے آس پاس جو آپ نے جگیاں تو نکال دی ہیں لیکن جو سڑکیں ہیں اس کے لیے کوئی احتیاطی تدبیر کوئی دیکھا جا رہا ہے آس پاس کیا چل رہا ہے کہ پانی کتنا اوپر آ سکتا ہے دیکھیں جی سڑکیں یہ رنگ روڑ بن چکا رنگ روڑ ابھی کافی اچھا ہے دیکھیں نا رنگ روڑ تو اتنا اچھا ہے مقصد کے دریاء بہت نیویں ہیں دریاء ہے تو اتنی بہت ہی نیچے چلا گیا دریاء ہے تو ابھی لیکن وہ سامنے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں آس پاس گھر رہے ہیں اس دریائے روی کے کنارے پہ کافی گھر بنے ہوئے ہیں یہ دریاء کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں لوگوں نے جو جگہ ہیں جن کی مقصد مالکی تھے انہوں نے اندر جگہ بیچی ہوئے ہیں دریاء کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں لیکن دریاء کا کنارہ ہے وہاں پہ ہے اور اگر یہ پانی اوپر آتا ہے تو گھروں میں دریاء کا پانی ہے سلاب کانے کا خطچہ ہے ظاہر جیسے وہ تو دستی ہو جائے گا پانی اگر زیادہ آتا ہے تو یہ ان لوگوں کو بھی یہاں سے اٹھایا جائے گا آئین پہ یہ ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا سب سے پہلے کہ یہاں سے خالی کر دیں پچھلی بار سلاب آیا دریائے راوی کی کیا صورتی حالی تھی مطلب پورے ملک میں دیکھا گیا سلاب آیا ہے دریائے راوی میں کتنا پانی اوپر تک آ گیا اٹھاسی کے سلاب میں تو یہ پول کے ساتھ پانی لگ رہا تھا یہ کوٹھی جو اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ پانی چر رہا تھا پچھے ریل گڑی کا پول ہے ریل گڑی کے پول کے ساتھ جو بھی چیز آکے ٹیچ ہوتی تھی وہ دوبارہ اوپر نہیں آتی تھی یہ وجہ ہے کہ اس وقت تو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا تو دیکھیں وہ اگر انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے ہمیں بتا کے تھوڑا چھوڑنا کہ پانی چھوڑ رہے ہیں بارشیں جو ابھی کہا جا رہا ہے یہ پہلا سپیل تھا یہ مزید ایکسٹینڈ ہو گیا ہے بارشوں کا بھی کوئی افیکٹ بڑھتا ہے دریائے راوی کی سطح بلندوں میں ظاہر بارشوں کو بھی اگر پانی ہوتا ہے پچھے سے بھی پانی آ رہا ہے اگر بارشوں کا بھی پانی ہوتا ہے ظاہر ہے یہ بلند تو ہو گئی تو بارشوں مونشون ابھی جا رہی ہیں بارشیں جا رہی ہیں تو بارشوں میں اقصر یہ ایسا ہوتا ہے کہ مقصر کے پانی زیادہ بڑھ جاتا ہے بارشوں اب سر یہ بتائیں کہ جب یہ سلاب آتا ہے یا جیسے کہ بھی دیکھنے دریائے راوی کا لیول اوپر جا رہا ہے بعد میں وقت کے ساتھ جب یہ وقت گزر جاتا ہے سلاب کا درانیہ یا مونسون کا یہ موسم بدل جاتے ہیں یہ پانی خوشک ہو جاتا ہے یا کہیں نکال دیتے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہ پانی آگئی جا رہا ہے آگئی کی جانبی جانا ہے اس پانی نے تو جہاں جا رہا ہے یہ جو پانی دریائے سمندر میں جاتے ہیں تو یہ پانی ظاہر ہے جب سردی آتی ہے تو یہ پانی جو مقصر نالوں کے رہ جاتا ہے ایسے طرح تو پانی چلتا نہیں ہے اگر اتنا پانی راوی میں ہو دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد کون کون سی پبندیاں لگائے گی عام شہریوں کے لیے اکثر شہری ہیں یہاں پہ نہانے بھی آ جاتے ہیں اور یہاں پہ کچھ مچھلیاں پکڑنے اور دیگر سیرو سپارٹے کے لیے تو سیرو سپارٹے وغیرہ یہ ساری چیزیں بند کر دی ہیں بھی جی دیکھیں یہ ساری چیز بند ہو جاتی ہے اگر پانی کا پچھے سے سلاب کا خطرہ ہے تو یہ چیزیں بند کر دی جاتے ہیں سارا کچھ بند کر دی جاتا ہے باہر سے کوئی گاڑی اندر نہیں داخل ہوتی تو یہ تو ظاہر ہے یہ پانی کا اگر سلاب کا اگر کوئی خطرہ ہوا تو ظاہر ہے ہر چیز بند ہو جائے گی حفاظتی تدعبیر کے لیے ایک بار پھر سے بتا دیں ہمارے ناظرینٹ کے لیے کہ آپ لوگوں کے پاس کیا کیا انتظام آتا ہے مطلب آپ کے جو عملہ ہے اس کے پاس کیا کیا ہوتا ہے دیکھیں دیں ہمارے عملے کے پاس جیکٹیں ہیں رنگ ہیں انجن ہیں کشتیں ہیں اور سار سمان ہیں اگر یہ جیکٹ جو آپ نے پہنی ہوئی جی جی میں نے پہنی ہوئی یہ جیکٹ اگر کسی بلکل آدمی کو تاری نہ بھی آتی ہو اگر یہ جیکٹ اسے پناہ دیں وہ پانی میں سے سٹیٹ پارپٹ کھڑا ہو جائے گا بلکل اس جیکٹ کو اس طرح پکڑ کے وہ نیچے نہیں جا سکتا اپنی مرضی سے بھی نیچے نہیں جا سکتا گورنمنٹ کا کیا رجحان ہے اس بدلتی صورتی حال کے بعد پچھلے سال سے کوئی عبرت حاصل کرتے ہیں گورنمنٹ اس حوالے میں سوچ رہے کہ کوئی عملہ بڑھایا جائے یہاں پہ ایکویپمنٹ زیادہ دی جائیں اور جو دیگر علاقے ہیں جہاں پہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ مقصد کے دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا جو ہمارا ڈی سیو ہے جو ہمارا کمیشن صاحب نے وہ یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے سارا کچھ ہے انشاءاللہ وہ جو بھی کر رہے ہیں تو بڑا بہتر میڈم ہے بڑا بہتر کر رہی ہیں ڈی سی صاحب اتنا بہتر کر رہی ہیں کہ میں کہاں کیا بات ہے تو جب اس اس طرح اچھی افسر ہوں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہر چیز زیادہ ہوگی انشاءاللہ نفرییں بھی زیادہ ہوں گی ہر چیز زیادہ ہے اور ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کچھ چاہیے تو ہمارے پاس جب ہے تو ہم نے کہا جی نہیں